ایک عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اس عمل کے ذریعے بھی اللہ بہت سارے مسائی کو حل فرما دیتا ہے وہ عمل ہے توبہ و استغفار اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے دیوانوں جو لوگ اللہ رب العزت جلل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کرتے ان کے حوالے سے صوفیاء اکرام ارشاد حرماتے ہیں کہ توبہ وہی نہیں کرے گا جس کے دل کے اندر تکبر موجود اور جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا وہ اپنے رب سے معافی مانگے گا گناہوں سے توبہ کرے گا استغفار کرے گا جہاں بہت سارے اعمال کے ذریعے امت کی کامیابی کو پردردگار جلل جلالہ نے ان اعمال پر موقف رکھا ہے کہ ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تمہیں کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا وہی پر قرآن مقدس میں رب قدیر جلل جلالہ نے ارشاد فرمایا تم سب مل کر اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو پھر میرے کریم کیا اس توبہ کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نصیب ہوگا تو قرآن کہتا ہے تاکہ تمہیں کامیابی سے ہم کنار کر دیا جائے توبہ کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے توبہ کے ذریعے بندہ وہ اللہ کے انعام پر پا لیتا ہے جو بہت سارے اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ تابعین فب تابعین اور اولیاء کاملین کی حیاتے تجبہ اُسا کر دیکھو تو خدا کی قسم ان کی زندگی کے اندر توبہ کسرس سے آپ کو ملے گی کسرس سے توبہ ملے گی بڑا فرق ہے اس امت کے اندر اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر بڑا فرق ہے ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے اور وہ نیکی کر کے توبہ کرتے وہ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں یہ نیکی مولا قبول بھی فرمائے گا یا موں پہ مار دے گا